جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے ہم اس سطح موجود ہیں ملی ٹاؤن ریزیڈنسی فیس ٹو کراچی میں جو کے واقعے ہے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے پانچ منٹ کے فاصلے پر جی ایف ایس مال اینڈ ریزیڈنسی کے پروجیکٹ مینجر آفتاب احمد صاحب کی جانب سے آج ملی ٹاؤن ریزیڈنسی فیس ٹو میں شاندار ہائیٹی کا اعتمام کیا گیا ہمارے ساتھ پروجیکٹ مینجر آفتاب احمد صاحب موجود ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں کہ آفتاب صاحب آپ کو بہت مبارک مارشل ہے اتنی زبرتست ہائیٹی کا آپ نے اعتمام کیا بہت سارے لوگ ہم نے وزرز دیکھے کیسا دیکھ رہے ہیں جی ایف ایس مال اینڈ ریز اس وقت سپیسیفیکلی ملیر میں ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے تو سٹینڈالون مطلب ایک ہی بیلڈر ہے جو کہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام فیسیلیٹیز دے رہے ہیں پلوٹس بھی دے رہے ہیں شبز بھی دے رہے ہیں اپارٹمنٹ بھی دے رہے ہیں اور انویسمنٹ اور رہائیش کے ایسے موقع دے رہے ہیں جو ملیر کے اندر اسپیشلی کوئی اور بیلڈر دے نہیں سکتا بھی فیلانسی جو پروجیکٹ اس وقت ہم آپ کے پاس آج لے کر آئے ہیں جس اس کا ہم نے شاندر ہائی ٹی کا انقراط کیا ہے وہ ہے جی ایسے مولن ریزیڈنسی ایک تو یہ واحد پروجیکٹ ہے جو کہ پچاس فٹ روڈ جو سیکنڈ ہمارا گیٹ ہوگا اس کے ساتھ کارڈر پلوٹ ہے بلکل یہ سیکنڈ جو اس میں یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کا ایک ہی ہسپیٹل ہے تقیباً ساڑھے پانچ ہزار گرس پر اس کا ہسپیٹل بننے جا رہا ہے اور یہ واحد پروجیکٹ ہے جو ہسپیٹل کو فیس کرتا ہے تو اس حوالے سے اس کی شاپس ب کے لیے بہت فائدے باند ہوں گی ہمارے انویسٹرز کے لیے اور انڈیوزرز کے لیے کہ اس میں وہ اپنی دکان بک کر رہے ہیں کیونکہ اس میں آگے آپ کو پتے ہیں ہسپیٹل ہے اس میں اس پر ایٹریز بھی ہیں اس پر میڈیکل پوائنٹ آف یو سے بھی اور دکٹر پوائنٹ آف یو سے بہت آگے لکریٹی فائدہ ہو سکتا ہے ان کو سیکنڈلی جو اس کے اپارٹمنٹ ہے اس کی پلاننگ اتنی اچھی کی گئی ہے کہ ہمارے پاس ون بیڈ لاؤنچ ہے وہ تقریباً پ پانسو سکوائر فٹ کا پارٹمنٹ ہے آپ اگر کمپیرٹیو لی دیکھیں کہ مارکٹ کے اندر پانسو سکوائر فٹ پر ٹو بیڈ لاؤنچ ملتا ہے ہم نے ون بیڈ لاؤنچ رکھے ہیں اور آفتہ بھائی یہاں پر ایک بات جو مجھے خود فیل ہوئی بہت اچھی وہ یہ کہ جب میں آرہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا ہم اسلامباد میں سفر کر رہا ہوں ماشاءاللہ اس پورے ایریا میں گرینری بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی ہے روڈز بنے ماشاء دیکھیں اس کی جو اس پروجیکٹ کو یونیک بناتی ہیں اور بہت منفرد کرتے ہیں پورے کراچی سے وہ تو ایک چیز یہ جو ملیر کی اٹسل کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملیر شروع سے ہی جو ہے وہ گرینری کے لیے مشہور ہے اور سٹارٹنگ پر مطلب جب سے پاکستان بنے ملیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پر پر جو ہے یہ علاقہ تھا ہی پورا جو ہے مطلب اس کو اگری کلچر کے لیے زیادہ یوز ہوتا تھا تو شروع سے یہاں پہ پانی اور گرینری بہت زیادہ رہی ہے دوسری چیز جس کو منفرد کرتی ہے وہ ہے کیونکہ یہ نیر تو کنٹونمنٹ بورڈ ہے آپ کو ملیر کینٹ اس کے قریب لگتا ہے اس وجہ سے بھی اس کی لوکیلٹی اس کا امبیان اور جو اس میں سیکیورٹی روڈ نیٹ ورک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پورے کراچی سے مختلف ہیں تو یہ دو چیزیں اس کو بہت منفرد کرتی ہیں اور پلس آپ جب آئیں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کراچی میں آپ کو لگے گا آپ نورتن ایریا اسلامباد اور آپ ادر جو سفر کر رہے ہیں تو لوگوں کے لی یہ آگے فیوچر پوائنٹ افیو سے بھی آپ کو آبو ہوا بہت میٹر کرتی ہے آپ جس لوکیلٹی میں رہ رہے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں کیونکہ جتنی اچھی ساف آبو ہوا ہوگی ویسے ہی آپ کی لوکیلٹی ساف ہوگی اور ایسے ہی لوگ بھی اسی طریقے کے آکے بستیں اس جگہ پہ تو میں لوگوں کو کاؤں گا کہ آئیں جلد جلد بوکنگ کرائیں ہمارے پروجیکٹ کے اندر جی ایفیس مال انڈ ریزیڈنسی میں بہت شکری آفتح صاحب آپ سب بھی جی ا ایفیس بیلڈرز اور ڈیولپرز کے طالفی نمبر 080043700 پر